اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم محترم خواتین و حضرات اور پیارے بچوں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس قرآن سیکھنے اور سکھانے کی درس میں کل ہمارا سبق جو یہاں تک ہو گیا تھا یہاں تک ہم نے پڑھ کر کے بتا دیا تھا اور سمجھا دیا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں کیا ہے اس کو تھوڑا سا نزدیک کر لیتے ہیں دیکھئے اب یہ یہاں پر فا قوف واؤ اور میم کے ساتھ حرف کیسے ملیں گے یہ آپ کو بتلایا جائے گا میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ فا جو ہے فا اور قوف دونوں کی شکل اگر دیکھی جائے صرف شکل قرآن بنائی صرف شکل تو سیم ہے بلکل سیم صرف نکتوں کا فرق ہے دیکھئے فا کے اوپر ایک نکتہ اور قوف کے اوپر دو نکتے تو اسی لئے فا اور قوف کو ایک ساتھ جہاں کیا گیا ہے دیکھئے نیچے قوف واؤ فا واؤ اب غور کیجئے ان دونوں شکلوں پر قاف اور فا واؤ دونوں سیم ہے اگر نکتوں کو ہٹا دیا جائے تو آپ فرق نہیں کر پائیں گے تو فا اور قاف شکل سیم ہے صرف آپ اس کو نکتوں سے پہچانیں گے فا قوف لام دیکھیں یہاں پر پہلے فا ہے یہاں پر قاف ہے اور یہاں پر پہلے قاف فر فا تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ بھائی فا اور قاف کی شکل سے میں آپ کو نکتوں سے پہچان کرنی ہے دیکھیں یہ میم ہے بچ میں گول تامیم اب یہاں آپ کو ملے ہوئے حرف دیئے ہیں تاکہ آپ جو پیچھے پڑ چکے ہیں شکلیں اس کو ملا کر دیکھیں آپ کو آتا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ ملے ہوئے حرف جب ایک ساتھ کئی لائنوں میں رہیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے تو دیکھئے اس کو اس طرح پڑھیں گے آج میں آپ کو دو ہی لائن پڑھاؤں گا آپ کی سمجھنے کے لئے خیر اگر آپ ہمارے سامنے ہوتے تو ایک ہی لائن پڑھاتا لیکن چونکہ آپ ویڈیو دیکھ کر ریوائز کریں گے اس لئے آپ کو دو لائن دے جاگا دیکھئے جو حرف ہے وہی آپ کو پڑھ دینا ہے باقی کو سوچانا سمجھنا نہیں ہے جو حرف لکھا ہے وہ یہ حرف کیا داگی کرنا ہے واو ميم الیف یا دال را یا کاف لام عین لام ها یا زا اور ایک بات یاد رکھئے کہ حرف کی ادائیگی آپ کی صحیح ہونی چاہیے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ حرف کی ادائیگی مخارج کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں گڑھوڑی نہیں آنی چاہیے یہ ہو گیا آج آپ کا سبق جو کی فا قوف واو اور ميم سے ملے ہوئے حرف آپ کو بتایا یہاں پر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا اس کے بعد دو لائن یہ پڑھا ہم نے یہ ہو گیا آج آپ کا سبق تو چلیے بس یہیں تک کر دیتے ہیں اور آگے آپ اس کو پڑھتے رہیے ریوائز کرتے رہیے اور بار بار پڑھئے اور علف سے یا تک آپ کو اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو نکتوں کی پہچان ضرور کرائیے کہ باپ پر کتنے نکتے اگر باپ کے ایک نکتے ہٹا کر دو نکتے اوپر رکھ دیں تو کیا بن جائے گا اس طرح سے ان کو پچھتے رہیے سمجھاتے رہیے تاکہ بچے نکتوں کی غلطی نہ کریں اور حرف انہیں پہچاننے میں آسانی ہو اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرنے اور اسے عام کرنے اسے دوسروں تک پخشانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے آمین وما علینا اللہ البلاو